اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہفلی سمچے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میری طرح اور فرس ٹائم میری چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو چھوٹا سب بیل آئکن آتا ہے اس کو ضرور پیس کر دیجئے گا اپنے چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اور بجٹ فرینڈلی افیکٹیو ریمیڈیز کو شیئر کرتی ہوں جو کی ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں ابھی تک بلکل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دو سبسکرائبیشن بلکل فری ہوتا ہے اور آج کی ریمیڈی آپ کے ہیر سے ریلیٹیڈ ہے یہ نہ کوئی ماسک ہے یہ ریمیڈی نہ ہی کوئی آئل سے ریلیٹیڈ ہے یہ نہ ہی کوئی لمبا پروسس ہے ہنڈیڈ پرسنٹ افیکٹیو ہے ہر بل انگریڈیڈنٹ ہے اس میں جو کی آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھائے گا ری گروتھ کرے گا کیونکہ اس میں ہے بہت ہی جادو والا ایک فورمولا کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گا اگر آپ کے بال گھونگرالے ہیں آپ کے بال کرل ہیں آپ کے بال رائے ہیں آپ کے بالوں میں شائن نہیں آپ کے بال میں سلکی نہیں سلکنس نہیں ہے بہت زیادہ ڈینڈروف ہے سب چیزوں پر یہ ورک کرے گا اور صرف دو انگریڈنٹ اونلی ٹو انگریڈنٹس لگیں گے اور کافی حد تک آپ کے سارے بالوں کی سلیوشنز کو کر دے گا سوری میرا گلہ خراب ہے تھوڑا سا اگنور کیجئے گا اور میں آپ کے بالکل بھی وقت زائر نہیں کرتے ہوئے ریمیڈیز کو سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہوگئے ریمیڈیز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ریمیڈی کو میری یا کسی بھی یوٹیوبر کی اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یہ خیال رکھئے گا کی اس ریمیڈی کو تھوڑا سا وقت دیجئے کیونکہ یہ کوئی بھی کیمیکل بیسڈ نہیں ہوتی ہیں میں کوئی بھی ریمیڈی آپ تک بلکل وہی شیئر کرتی ہوں جو میں خود کے لیے اچھی سمجھتی ہوں جو میں خود اپنے فیملی پہ اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا کسی بھی طرح سے نقصان ہو فائدہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کی اسکین یا کسی کی بھی اسکین سپر سنسٹیو ہے یعنی کہ کچھ بھی لگانے سے پریشز آ جاتے ہیں اسکین لال ہو جاتی ہے تو پیچ ٹسٹ ضرور کر لیا کیجئے کچھ ہربل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری اسکین کو سوٹ نہیں کرتی ہیں پیچ ٹسٹ کے لیے آپ کو اپنا اس پورشن پہ پیچ ٹسٹ کرا کریں یا پھر اپنے کان کے پیچھے والی جو اسکین ہوتی ہے وہ آپ کی اگر سنسٹیویٹی والی اسکین ہے تو وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کو یہ چیز سوٹ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہوگے تو ہمیں جلدی سے سٹارٹ کر لینا کیونکہ میرا گلہ جو ہے بہت زیادہ کھڑاش ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے سب ہمیں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ایمپٹی باول لے لینا ہے اور لے لینا ہے بہترین پروڈکٹ اس دنیا کا اگر میں کہوں تو میں تو ساری ریمیڈیز پروڈکٹ پہ بنا دوں کیونکہ یہ چیز اتنی اچھی ہے اور اتنی افیکٹیو ہے یہ ہر ایک چیز کا مسئلہ حل کر دیتی ہے بکوز اگر آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ ہو آپ کی بالوں سے ریلیٹڈ ہو ایکزیما ہو ملاسما ہو آپ کی ہیئر پول کی ہیڈ اینڈرف کی پروڈکٹ ہو مطلب ایوری پروڈکٹ کا سلوشن ہے ون پروڈکٹ میں آپ سوچو گے سمجھ گئے ہوگے کی کیا ہے میں بات کر رہی ہوں ایلو ویرا کی پلانڈ کی آپ ہمیشہ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوگے میری ریمیڈیز میں جس پر میں زیادہ زور دیتی ہوں جو کی بجٹ فرینڈلی بھی ہوتی ہے اور آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتی ہے ایلو ویرا کا جیل میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ گھر کا یوز کروں میں نے آپ کو صرف ایک دو بار ہی بتایا ہے شاید ایک بار اب تک کی میری ریمیڈیز میں صرف میں نے ایک بار باہر کا ایلو ویرا جیل کریم کے طور پر بتایا تھا آپ کو کیونکہ ہمیں ایک بیس چاہیے تھا کریم کا ٹھیک ہے لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں اپلائی کروں یہی اور آپ لوگوں کو بھی یہی سجس کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ لگا ہے ایلو ویرا کو آپ یوز کریں ایلو ویرا کو آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں ایلو ویرا کو لگا بھی سکتے ہیں ایلو ویرا کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ہاں ایلو ویرا نقصان بھی کرتا ہے میرے اس پر ایک اچھی ویڈیو شیئر کی ہے کہ ایلویرا کا کیا نقصان ہے اس کو یوز کیسے کرنا چاہیے ایلویرا ایک زہر بھی ہے لیکن اس کا یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے پچھلے ویڈیو میں ہے میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گے تو اس پہ ضرور جا کر دیکھیں گا کیونکہ جانکاری سب سے بڑا علاج ہوتی ہے ٹھیک تو ہمیں لے لینا ہے ایک ایلویرا کا جل آپ نکال لیجئے میں نے اس کو نکال کے مکسی میں بینا پانی ڈالے گرائنڈ کر لیا ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا انگریڈینٹ ہے ویٹامین ای کا کیپسول اقصر لوگ کو یہ نہیں ملتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے دیکھ رہا ہے آپ کو اب دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے ایون 400 کر کے یہ کیپسول کے پیکٹ آتے ہیں یہ شاید 20 سے 25 روپے کا اتنا مل جاتا ہے اور یہ کافی عرصت تک ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک بوند ہی اس کی کافی ہوتی ہے اب جو میرے میڈی بتانے چاہ رہی ہوں اس میں بھی بہت کم لگے گا آپ اپنے بال کے حساب سے یہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک چمچ کے قریب ہم اس کی کانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں ڈیر چمچ کر لیتے ہیں قریب ٹھیک اب ہمیں لے لینا ہے یہ ایک ویٹامین ای کا کیپسول ویٹامین ای ہمارے بالوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اس کے اچھے ریزنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں جو ڈرائنس ہو جاتی ہے جو اگر آپ کے بالوں میں ڈرائنس ہے ڈینڈروپ ہے آپ کے بال بالکل خراب ہو چکے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہے اور اگر آپ کے بال جڑ سے کمزور ہیں تو ان دونوں پر ورک کرے گا ہمیں اس کو کھولنا نہیں ہے بس ایک پین آپ لے لیں سیپٹی پین یا پین کر دیں اس طرح سے پینچ نہیں پین کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 ڈرائنس پھر بھی اس میں ابھی ہے لیکن ہمیں بس اتنا ہی چاہیئے تھا بلکل کاسٹ فری ہے صرف مشکل سے یہ ایک سے دو روپے کا کیپسول پڑتا ہے یہ آپ کی بلکل فری ریمیڈی ہے ایک دو روپے میں بلکل کچھ نہیں پھر بھی یہ بچا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں کسی بھی ریمیڈی میں یوز کر سکتے ہیں اب ان دونوں کو اچھی طرح سے ہمیں فیٹنا ہے ساری اس کو اچھی طرح سے فیٹنے کے بعد آپ کے ساپ اور دھلے ہوئے بالوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے اگر آپ گندے بالوں میں لگاتے ہیں کوئی بھی ریمیڈی ہو تو وہ اتنا اثر نہیں کرتی کیونکہ گندے بال ہونے کے وجہ سے یہ چیزیں اندر تک جاہی نہیں پاتی ہیں جو بورس ہوتے ہیں وہ بلکل بلوگ کر دیتی ہے تو آپ ہمیشہ ریمیڈیز کو ساپ بالوں میں لگایا کریں یہ کم سے کم آپ کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جیسے آپ کی مرضی ہو نہانے سے پہلے لگا لیں اور اگر نہانے کے پہلے نہیں لگا سکتے ہو واش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ کے سر میں پوری طرح سے ایبزورب ہو جائے گا مساج کر لیں پندرہ منٹ تک اور پھر اپنے بالوں کو کم کر لیں سو جائیں نیکسٹ ڈے کر لیں کوئی بھی جھنجٹ کا پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو لگایا ہے تو دھونے کی بھی جھنجٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے ایبزورب ہو جائے گا اور اور بھی زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا جس طرح سے اگر آپ نے ایک دن بھی اپنے بال میں اس کو رکھ لیا تو بھی فائدی مند ہے آپ جیسے چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے بالوں کی گروت کو دن با دن بڑھتا جائے گا اگر آپ اس کو ریگولر کرتے ہیں تو اگر آپ کے بال تھوڑی تھوڑی دور سے ٹوٹ جاتے ہیں دو موہیں ہیں سب پر یہ اچھا ورک کرتا ہے آئی ہوپ کے آپ کو یہ ریمیٹی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور کریں ریگولر یوز سے آپ کے بال بڑھنے لگیں گے آپ کے بالوں میں گھنا پینا جائے گا آپ کے بال جو جگہ جگہ سے چھوٹنے لگتے ہیں یعنی کہ اتنا ایسے پیچز بن جاتے ہیں وہ سب میں بھی یہ ورک کرے گا اور اگر ڈینڈ رف ہے تو اس پر بھی یہ ورک کرے گا اگر آپ کے بال بلکل سوکھے ہو چکے ہیں ڈرائنس اتنی ہے کہ کسی بھی چیز سے نہیں جاتی ہیں تو یہ ضرور اپلائی کریں اپنی بالوں پر اور ہارش کیمیکل والے شیمپوز کا بلکل پریوگ نہیں کریں بلکل استعمال نہ کریں میں ہندی بول رہی ہوں اور اردو بھی بولتی ہوں اگر آپ کو کوئی پروپلم ہو تو پلیز اگنور کر دیجئے گا میں جیسی بھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں ٹھیک ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ضرور سے لائک کر دیجئے گا اور اب تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دو یار کیونکہ بلکل فری ہے سبسکرائبیشن اور لائک تھمس اپ شیئر سب فری ہے ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے بس ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم آپ تک اچھے اچھے سے ویڈیوز لاتے رہیں ہمارا موٹیویشن برقرار رہے ہیں ہمیں اچھی وائپس ملتی ہیں آپ کے ایک لائک سے آپ کے ایک تھمس اپ سے اور آپ کی پیارے پیرسے جو کمنٹس آتے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں آگے ویڈیوز شیئر کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور شیئرنگ ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور ریمیڈیز کو فالو کرتے رہیں اپنی صحت کو اچھا کرتے رہیں یہ فری ریمیڈیز ہوتی ہیں آپ کے گھر میں ساری چیزوں میں آویلیبل ہوتی ہیں یہ پلانٹ آرام سے مل جاتا ہے ویٹامینی کا کیپسول دوائیوں کی دکان سے مل جائے گا بیس پچیس روپے میں آرام سے تو آپ اس کو ضرور کیجئے اور اپنے بالوں کو لیلہ ہاتھا ہوگا چھوڑیں لطف اٹھائیں اپنے بالوں کی خوبصورتی کا تو چلتی ہوں بابائے ٹیک کیئر شبہ خیر ہلویتا دوستو